عبادت نام ہے غلامی کا غلامی نام ہے توازو کا توجہ کرنا عبادت نام ہے غلامی کا غلامی نام ہے توازو آجزی انکساری ماننا یہ نہیں غلامی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہم عابد بنیں گے تب جب توازو ہو جب آجزی ہو جب انکساری ہو جب ماننے والا میزاج بنیں یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھنا تبازو آجزی انکساری خشوق خضوق اور یہ ماننے والا میزاج کسی کا نام غلامی ہے اس کا معنی یہ ہے ہمارے جتنے آمار ہیں ان آمار میں سے ہر عمل کی قیمت اتنی یوں ہوگی جتنی اس عمل میں تبازو آجزی انکساری تظلم خشوق اور خضوق ہوگا اس سے بعد میں سمجھا گئی ایک عبادات میں کمیت ہے ایک عبادات میں کفیت ہے ایک یہ ہے عبادات کیسی ہونی چاہیے اور ایک یہ ہے عبادات کتنی ہونی چاہیے کتنی عبادت زیادہ ہو اس کے لئے قرآن کریم میں لفظ کسرت آتا ہے اور اگر عبادات اچھی ہو اس کے لئے قرآن کریم میں لفظ حسن آتا ہے آپ پورا قرآن کریم کئی بار پڑھ لیں میں نے جتنی بات پڑھا ہے مجھے پورے قرآن میں کی ایک بات پڑھا ہے اللہ یہ فرمائے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَكْسَرُكُمْ عَمَلَ میں نے نہیں پڑھا قرآن قریب میں لِيَبْلُوَكُمْ اَيُوكُمْ اَكْسَرُكُمْ عَمَلَ شریعت کو کسرت مطلوب نہیں ہے شریعت کو عمل کا خسر مطلوب ہے ہم کسرت عمال میں دوڑتے ہیں حسن عمل میں نہیں دوڑتے کسرت عمل الگ ہے حسن عمل الگ ہے اور حسن عمل کی طاقت کسرت عمل سے بہت آگے رکل جاتی ہے اب اگر یہ آپ کو میرا جملہ سمجھا گیا کہ مولا قاسم نمود بھی تحضیر الناس سمجھا جائے گی اگر یہ جملہ سمجھائے تحضیر الناس سمجھائے مولا قاسم نمود بھی رہاں مولا برماتے ہیں امتی بزاہد نبی سے عمل میں بڑھ جاتا ہے لیکن حقیقت میں نبی سے نبی بڑھتا کیا معنی آپ کسرت عمل کو دیکھیں گے امتی پاس زیادہ ہوگا لیکن حسن عمل کو دیکھیں گے تو امتی نبی سے آگے نبی بڑھتا اور حسن عمل ایسا ہے وہ دیکھنے میں تھوڑا بھی ہو تو کسرت عمل سے بہت آگے نکلتا ہے ایک آدمی ہزار رکعت رات کو پڑھے اور رکوع پر رکوع سجدے پر سجدہ ایک آدمی دو رکعت پڑھے یہ دو رکعت ایک ہزار سے نکلتی آگے ایک ہزار میں کسرت ہے اور اس توازو والی دو رکعت میں حسن ہے تو عبادات کا معنی توازو آجری اس کا معنی حسن عمل ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جس قدر عبادت میں توازو بڑھتی چلی جائے گی توجہ رکھنا عبادت میں توازو بڑھتی چلی جائے گی عبادت کا مقام بڑھتا چلا جائے گا جب عبادت کا مقام بڑھے گا تو پھر عابد کا توجہ رکھنا عبادت کا مقام بڑھے گا تو پھر عابد کا مقام بھی بڑھتا چلا جائے گا اور توازو کسی بھی چیز میں آتی ہے ہمیشہ جب اس چیز کی عظمت دل میں ہو عظمت دل میں نہ ہو توازو دل میں کبھی نہیں آتی اور عظمت کا بادی ہے جب معرفت ہو اور معرفت کا بادی ہے جب بندے کے پاس علم ہو میں بیٹھوں ہر بات میں مسابہ شروع کریں بڑے بھی کریں مسابہ چھوٹے بھی کریں یہ لیکن فرد جا ہے ایک آنی مسابہ بھی کر رہا ہوتا ہے ہاتھ بھی چھو رہا ہوتا ہے ایک مسابہ بھی کر رہا ہوتا ہے ہاں کو اسے ہاسو بھی گرا رہا ہوتا ہے اور چھوٹا بچہ وہ مسابہ ادھر کرتا ہے دیت کا ادھر ہے وہ مسابہ تو کر رہے جیسے لوگ کر رہے ہیں لیکن اس کے دل میں عظمت نہیں ہے اس لیے وہ بے تواجی سے مسابہ کر رہے ہیں عظمت دل میں کیوں نہیں ہے عظمت عظمت کی بریات معرفت معرفت کی بریات معلومات اور علم ہے مرحبت حاصل ملوکی میں بار سمجھ جائی ہے اب سمجھنا پوری کائنات کا علم ساری انسانیت کا علم ایک طرف ہو اللہ کی ذات کے بارے میں اور تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک طرف اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے پیغمبر کا علم ذات خداوندی کے بارے میں تمام انسانوں کے علم سے زیادہ اگلی بات پی سمجھ آگئی جو معرفت ہمارے نبی کو خدا کی ہے وہ تمام انسانوں کی معرفت سے زیادہ جو جس قدر عظمت ہمارے نبی کے دل میں خدا کی ہے تمام انسانوں کے دل میں جو عظمت سے زیادہ تو پھر ایک رکعت میں جو ثواسو نبی کے دل میں ہے یہ تمام انسانوں کی توازو والی عبادت سے زیادہ پھر پہل پیغمبر کی ایک رکعت ہو اس میں علم لبوت پھر معرفت نبوت پھر تازیمِ نبوت اور اس کی بریات پر توازو پر امبر ایک رکعت بیتری ہے کہ سارے انسانوں کی رکعتیں ملا بھی لیں کتنی توازو نہیں ہو سکتی تو لکھنے میں نبی کی ایک رکعت ہے امت کی عربو رکعت ہے تو دیکھیں کہ تجھے ایک رکعت کم ہے عربو رکعتیں زیادہ ہیں پساہر عربو رکعتیں ایک سے زیادہ ہیں لیکن تر حقیقت ایک رکعت یہ عربو پر بھاری ہے کیوں جو توازو دوسر میں ہے وہ ایک ہزار میں نہیں اب اس لیے جو عباد میں مقام عبدِ عبد پیغمبر کا ہے اس طرح کسی کا مقام نہیں رسولوں کا فریدہ عبدوں کہنے کی ضرورت کیا ہے ہم سمجھتے رسالت بہت بڑا منصب ہے سب سے بڑا منصب ہے لیکن فرمائیں نہیں عبدہو ورسولو میرے محمد میں پہلے عبدیت ہے اور پھر میرے محمد میں رسالت اللہو 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 اللہ بہتر م Precis بہتر محمد میں رسالت بڑا منصب ہے محمد میں رسالت بہتر م تمام